اسلام علیکم کہ انہوں نے پہم اللہ و اکبر کے ناروں کی دل حلا دینے والی آوازیں سنیں وہ نہائیت حیران اور خوف زدہ ہوئے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ گزشتہ روز مسلمانوں کا قاسد آیا تھا اور اس نے صلح کا پیغام دیا تھا جسے قلعہ دار نے مسترد کر دیا تھا انہیں خیال تھا کہ اگر مسلمان پورے ایک سال قلعہ کا محاصرہ کرتے رہے تب بھی اسے فتح نہ کر سکیں گے لیکن آج جب انہوں نے قلعہ کے اندر ہی تکبیروں کی آوازیں سنی تو سب بھول گئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے باہر نکلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بارکوں پر حملہ کر کر کے ان عیسائی سپاہیوں کو قتل کر رہے ہیں جو وہاں چھپے پڑے ہیں اب آفتاب تلو ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا اور چونکہ اس وقت متلہ صاف ہو چکا تھا اس لیے صبح کی دل فریب روشنی اچھی طرح پھیل گئی تھی اور اس روشنی میں دور تک کی چیزیں صاف نظر آنے لگی تھی مسلمانوں نے دروازہ سے آگے بڑھتے ہی بارکوں اور بارکوں میں بند ہونے والے سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا انہیں دیکھتے ہی انہوں نے بارکوں پر حملہ کر دیا ایسائی بھی اپنی جانے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے لیکن ان پر مسلمانوں کا کچھ ایسا روبتاری ہو گیا تھا کہ ان کے سامنے آتے ہی وہ ایسے ہچ کچاتے تھے جیسے کہ انسان شیروں کے سامنے جانے سے ڈرتا اور پسو پیش کرتا ہے ان کے اس طرح ڈرنے اور ہچ کچانے سے مسلمان اور بھی شیر ہو گئے تھے اور وہ انہیں جہاں تہاں قتل کر رہے تھے ایسائی سپاہی چیخ رہے تھے اور اپنی مدد کے لیے اوروں کو بلا رہے تھے زخمی لوگ بری طرح سے کرا رہے تھے اور ان آوازوں سے تمام قلعہ گونجنے لگا تھا مسلمانوں کو ان کے شور مچانے کی پروات ہی نہ چیخنے کی وہ بڑی تیزی سے تلواریں چلا چلا کر انہیں قتل کر رہے تھے قلعہ دار بھی شور و ہنگامہ سن کر اپنے محل سے باہر نکل آیا اس نے قصر کے پہرہ داروں سے دریافت کیا یہ کیسا ہنگامہ ہو رہا ہے سپاہی کیوں چیخ رہے ہیں پہرہ داروں کے جمع دار نے کہا حضور معلوم ہوا ہے کہ مسلمان قلعہ کے اندر گوسائے ہیں قلعہ دار فرت حیرت و خوف سے چونک پڑا اس نے حیران ہو کر کہا مسلمان گوسائے ہیں اور قلعہ میں جمع دار جی ہاں حضور قلعہ دار کیا تم نے دیکھا ہے جمع دار نہیں حضور قلعہ دار پھر کیسے معلوم ہوا تمہیں جمع دار ابھی ایک سپاہی بارکوں میں سے باگ کر آیا تھا وہ کہتا تھا قلعہ دار کیا اس نے مسلمانوں کو دیکھا تھا جمع دار جی ہاں دیکھا تھا وہ کہتا تھا کہ کمبخت مسلمان بارکوں پر حملہ کر کر کے سپاہیوں کو قتل کر رہے ہیں قلعہ دار لیکن مسلمان قلعہ کے اندر کیسے آئے جمع دار حضور وہ تو جن ہیں جنوں کو کہیں آنا جانا کیا مشکل ہے قلعہ دار بے شک ان بدبختوں کو جن ہی کہا جا سکتا ہے نہ معلوم کس قسم کے لوگ ہیں نہ مرتے ہیں نہ ڈرتے ہیں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جمع دار حضور جلدی وہاں تشریف لے چلیں جہاں جنگ ہو رہی ہے قلعہ دار ضرور چلوں گا تم اپنے تمام ماتاحت سپاہیوں کو جمع کر لو میں تیار ہو کر آتا ہوں جمع دار بہتر ہے حضور قلعہ دار چلا گیا اور جمع دار نے اپنے تمام ماتاحت سپاہیوں کو ڈونڈ ڈونڈ کر اکٹھا کیا تھوڑی ہی دیر میں قلعہ دار بھی مسلح ہو کر آ گیا اس نے آتے ہی دریافت کیا کہو تمہارے سب سپاہی جمع ہو گئے جمع دار نے کہا جی ہاں سب جمع ہو گئے قلعہ دار آؤ تم سب میرے ساتھ چلو جمع دار چلیے حضور قلعہ دار ان سب کو اپنے ہمرا لے کر روانہ ہوا محل سے باہر نکل کر یہ سب گوڑوں پر سوار ہوئے اور فصیل کی طرف چلے اس وقت آف تاپ نکل آیا تھا اور دوب تمام بھیگی ہوئی چیزوں پر پھیلنے لگی تھی مسلمانوں نے اپنے لشکر کے کئی حصے کر لیے تھے ایک حصہ بارکوں کے سپاہیوں پر حملہ کر رہا تھا دوسرا برجوں میں سے آنے والوں سے لڑ رہا تھا اور تیسرا ان شہریوں سے جنگ کر رہا تھا جو وطنیت کے جذبہ سے سرشار ہو کر لڑنے لگے تھے مگر ان کے حملے زیادہ تر بیکار جا رہے تھے ان میں سے جو کوئی بھی حملہ کرنے کے لیے بڑھتا وہ مسلمانوں کی تلوار کا شکار ہو جاتا تھا ان کی دلیری قوت کسرت کچھ بھی ان کے کام نہ آ رہی تھی مسلمان شیروں کی طرح ان پر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے اور نہایت پھرتی سے انہیں چیر پھاڑ رہے تھے مسلمانوں کی کپڑے ہتھیار زین سب پانی میں بھیگے ہوئے تھے خون کے فوارے انہیں سرخ رنگ میں رنگ رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر مسلمان خون کے دریاء میں غوتہ کھا کر نکلا ہو وہ گوڑے دڑائے ادھر ادھر پھر رہے تھے جس طرف جاتے تھے اسی طرف موت کی گرم بزاری کر دیتے تھے جگہ جگہ ہاتھوں پیروں اور سروں کے ڈیر لگے ہوئے تھے لاشوں پر لاشیں بچھی پڑی تھی اب بارکوں میں سے ایسائی باہر نکل آئے تھے اور وہ بھی موت کی لڑائی لڑنے لگے تھے مگر وہ پیدل تھے اور مسلمان سوار اگرچہ وہ بہت زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم مگر ان میں مسلمانوں کا سا جوش و خروش تھا اور نہ ان کی اسی جرت و حمت اس لئے وہ قتل ہو رہے تھے اور مسلمان انہیں قتل کر رہے تھے ایسائی چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مار ڈالیں یا انہیں قلعہ سے باہر نکال دیں مگر یہ ان کی طاقت سے باہر تھا اگرچہ مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے مگر بہت کم اتفاقیہ ہی کوئی مر جاتا تھا لیکن ایسائی جلدی جلدی اور کسرت سے مر رہے تھے ایسائی گلہ پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے زخمی بوری طرح سے چیخ رہے تھے شہری ایسائی شور کر کر کے لڑنے والوں کی حمتیں بڑھا رہے تھے ان مختلف آوازوں سے تمام قلعہ گونج رہا تھا چونکہ رات بر زور و شور سے بارش ہوتی رہی تھی اس لئے پانی ابھی تک نالیوں اور سڑکوں میں موجود تھا اس پانی میں مرنے والوں کا خون شامل ہو رہا تھا اس لئے ہر طرف خون کا دریاء لہرے لینے لگا تھا اور اس دریاء کو دیکھ دیکھ کر ایسائی اور بھی سہم گئے تھے چونکہ اب دن بہت چڑھ آیا تھا اور شور و ہنگامہ بھی زیادہ ہو رہا تھا اس لئے قریب قریب تمام ایسائی گروں سے باہر نکل آئے تھے وہ دوڑ دوڑ کر اس جگہ آ جاتے تھے جہاں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی دمبہ خود ہو کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے جبکہ یہ ہنگامہ دار وغیر بلند تھا اس وقت قلہ دار بھی بہت سے سواروں کو لے کر آ گیا اور اس نے آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا یہ حملہ مغیسل رومی کے دستہ پر ہوا انہیں جوش آ گیا اور انہوں نے اللہ وقبر کا نعرہ لگایا اس نعرہ تکپیر کو سنتے ہی تمام مسلمان سمل گئے اور انہوں نے ہر جگہ سمل سمل کر پرشور نعرہ بلند کیا ان نعروں کی آوازوں سے عورتیں اور بچے اچھل پڑے لڑنے والے ڈر گئے اور نہ لڑنے والے مرد سہم گئے مسلمانوں نے نعرہ لگاتے ہی بڑے زور و شور سے حملہ کیا اور عیسائیوں کو گاز پھونس کی طرح کاٹنا شروع کر دیا ادھر مغیسل رومی کے دستہ نے قلہ دار کے لشکر پر حملہ کر دیا مغیسل رومی کے ساتھ اس وقت صرف دو سو مجاہ دین تھے اور قلہ دار کے ساتھ دو ہزار سوار تھے ظاہر ہے کہ برابر کا مقابلہ نہ تھا مگر مسلمان جو قلت اور کسرت کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے نہائی جرت و استقلال سے لڑنے لگے ان کی بےپنا تلوارے سر و تن کے فیصلے کرنے لگی موت بڑی تیزی سے روحیں قبض کرنے لگی اور جنگ کی آگ بڑھ کر دور تک پہنچ گئی تمام عیسائیوں کو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان نہ مرتے ہیں نہ قلہ سے باہر نکلتے ہیں بلکہ ایک جگہ جمع ہوئے نہائی دلیری اور پھرتی سے لڑ رہے تھے اور جو کوئی بھی ان کی تلواروں کی ضد میں آ جاتا تھا اسے کارڈ ڈالتے تھے مسلمانوں کی تلواروں میں انہیں موت کی جلک نظر آ رہی تھی اس لیے وہ محض اپنی جانے بچا رہے تھے جو مسلم دستہ شہر والے عیسائیوں سے لڑ رہا تھا انہوں نے جنگ کو جل ختم کر ڈالنے کے لیے نہائی سکتی سے حملہ کر دیا اگرچہ عیسائیوں نے اس حملے کو روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر وہ بپھرے ہوئے شیروں کو نہ روک سکے مسلمانوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا جس طرف ان کا روح ہو گیا پشتوں کے پشتے لگاتے چلے گئے صفوں کی صفے الٹ دی اور مردوں کے ڈیر لگا دی یہ کیفیت دیکھ کر شہری عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے وہ سمجھ گئے کہ اگر مزید ایک گھنٹا اور مسلمان اسی طرح لڑتے رہے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے انہوں نے فوراں ہتھیار ڈال دیئے اور امان امان چلانے لگے مسلمانوں کو ان کے ہتھیار ڈال دینے سے ان کی کم ہمتی پر غصہ تو بہت آیا جی چاہا کہ ان سب کو قتل کر ڈالے مگر انہیں ان کے سپاہ سلار تارک نے نصیحت کر دی تھی کہ وہ نہتوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں اس لئے مجبور ہو کر انہوں نے اپنی خون علود تلوارے میانوں میں ڈال لی اور عیسائیوں کو گرفتار کرنے لگے جس وقت انہوں نے گرفتاریاں شروع کی تو تمام شہری بشندوں نے اپنی گرفتاری کا سوچ کر رونا اور فریاد کرنا شروع کر دیا ان کی آؤ بکا کی آوازیں سن کر عیسائی بھی ڈوب گئے ہمتیں پس توگی اور لڑنے کی سکت باقی نہ رہی وہ حسرت بری نظروں سے مسلمانوں کی طرف دیکھنے لگے مسلمان ان کی نگاہوں اور ان کے اوچھے عملوں سے سمجھ گئے کہ ان میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بگلیں جانکنے لگے ہیں انہوں نے جوش و خروش سے ایک حملہ کیا اور اس حملے میں سینکڑو عسائیوں کو کار ڈالا اور زمین کو مردوں سے پاڑ دیا یہ حالت دیکھ کر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دی اور ہاتھ جوڑ کر رحم کی التجائیں کرنے لگے مسلمانوں نے جنگ بندی کر دی اور کچھ آدمی تو انہیں گرفتار کرنے لگے اور کچھ مغیسل رومی کے دستہ کی مدد کے لیے بڑھے مغیسل رومی اور ان کا دستہ نہایت جوش و خروش سے لڑ رہا تھا لیکن عسائی زیادہ تھے اور مسلمان کم اور اس لیے عسائی نہایت جرت و حمد سے لڑ رہے تھے وہ چاہتے تھے یا ان کا خیال تھا کہ وہ ان مٹھی بر مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے مگر مسلمان حلوائے تر نہ تھے وہ نہایت شجاعت سے لڑ رہے تھے اور نہایت پھرتی سے انہیں قتل کر رہے تھے جبکہ یہاں خون ریز مارکہ کارزار گرم تھا ان مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا جو بارکوں کے سامنے سے آئے تھے اور کچھ ایسی شدت سے حملہ کیا کہ عسائی تاب نہ لاکر پیچھے ہٹ گئے ادھر مغیسل رومی اور ان کے دستہ نے بھی سمل کر حملہ کیا ان حملوں میں مسلمانوں نے عسائیوں کی کسیرل تداد قتل کر ڈالی اور جو ہی انہوں نے دوسرا حملہ کیا عسائی بے تہاشا باگے قلعہ دار سب سے آگے باگا مسلمانوں نے ان کا تاقب کرنا چاہا لیکن مغیسل رومی نے روک دیا اور سب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اس حکم کے سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان سمٹ سمٹ کر جمع موسیقی 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 موسیقی